عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الشرطیت متسلت ان حکمہ فيها بثبوت نسبت على تقدیر اخرى او نفیجیہ لزومیت انکان ذالک بعلاقت و الا فاتفاقیت شعر بیان فرماتے ہیں کہ جب مصنف علی رحمہ قضیہ حملیہ کے مباحث سے فارغ ہو گئے اب کس کو شروع فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ شرطیہ کے تاریخ آپ نے ماقبل میں پڑھی ہوگی پڑھ لی ہے جہاں پر حمدیہ اور شرطیہ دو قسمیں نکل کے آئیں یہاں پر آپ شرطیہ کے اقسام کی تاریخ بیان فرماتے ہیں کہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں ایک کا نام ہے متسلہ اور دوسری قسم کا نام کیا ہے منفصلہ ایک کا نام متسلہ ہے دوسری قسم کا نام متسلہ ہے تو قضیہ شرطیہ متسلہ کس کو کہیں گے فرماتے ہیں مصنف علی رحمہ اگر قضیہ میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری کے تقدیر پر یا ایک نسبت کی نفی کا دوسری کے تقدیر پر تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متسلہ جس میں حکم لگایا گیا ہو نسبت کے ثبوت کا کہہ کے کیسے دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی مثلا ہمارا کہنا انکانت الشمس طالعت فنہاہ موجود انہی scalable اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا اگر سورج دن موجود ہوگا پہلے تو دیکھو جناب والا ان دونوں کے درمیان اتصال ہے یا نہیں بلکہ دونوں کا کیا ہے اتصال ہے ایسا نہیں ہے کہ سورج کا طلوع ہے تو وجود اناہار نہیں بلکہ دونوں کا کیا ہے اتصال سورج تلو ہے تو دن بھی موجود ہے دن موجود ہے تو سورج بھی کیا ہے تلو تو یہاں دیکھئے تلوے شمس اگر سورج تلو ہوگا گرگا کہا فنہارو موجود ہوگا دن کے موجود ہونے کا آپ جو حکم لگا رہے ہیں وہ کب لگا رہے ہیں سورج کے تلو ہونے کی تقدیر پر سورج کے یہ کہلائے گا کہ نسبت کے ثبوت کا حکم لگانا کیا کہلائے گا یہ دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا حکم لگانا دوسری نسبت کی تقدیر پر نسبت کی نفی کا حکم لگانا دوسری نسبت کی تقدیر پر جیسے ہم کہیں لَيْسَ الْبَتَّتَ اِنْكَانَدِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودُ ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگی ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگا تو رات کے وجود کی نفی ہے یا نہیں ہے کب سورج کے طلوع ہونے کی تقدیر پر تو اب ہم سمجھ گئے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ اس کو کہیں گے کہ جہاں پر نسبت کے ثبوت کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر یا نسبت کی نفی کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ متصلہ اس کو کہا جائے گا الشرطیت لما فرغ المسنف من بحث القضیت الحملی جب مسنف فارغ ہوگا ہے قضیہ حملیہ کی بحث سے شرعہ تو پھر شروع فرمائی مسنف نے فی الشرطیتی کس کے تعلق سے بہت شروع فرمائی شرطیہ کی فقالا تو فرمائی شرطیہ توبہی علا قسمین شرطیہ وہ دو قسموں پر ہے متصلتن و منفصلتن ایک قسم کا نام متصلہ ہے دوسری قسم کا نام منفصلتن متصلتن ہی اللتی حکم فیا بسبوط نسبتن اور اگر نفی کا عطف کریں گے آپ ثبوت پر تو پڑھایا گا نفی جیہا کیا پڑھایا گا علب نفی جیہا منفصل متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے تقدیر پر یا جناب والا نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے تقدیر پر وَهِيَ اِمَّا مُجِبَتُنَوْ صَالِبَتًا وَهِيَا تو مُجِبَةً ہوگا یا صَالِبَةً ہوگا فَالْمُجِبَةُ هِيَ اللَّتِ حُکِمَا فیا بِسبوطِ نسبتن على تقدیری نسبتن حقورات و شرطیہ متصلہ مُجِبہ اس قضیہ کو گئیں گے کہ جس میں نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے تقدیر پر جیسے انکانت الشمس و طالیاتن فَالنَّهَارُ مَجُودُنْ مَا فَإِنَّهُ حُکِمَا فِيهَا بِسبوطِ نسبتن اس لئے کہ اس قضیہ میں نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہے وہ کیا ہے وَهِيَ بُجُودُ النَّهَارُ وہ دن کا پایا جانا ہے على تقدیری نسبتن دوسری نسبت کے تقدیر پر وہ دوسری نسبت کیا ہے وَهِيَ قَوْمُ الشَّمْسِ طَالِعَةً وَسُورَجْكَا طُلُوبُنْ وَالسَّالِبَةُ 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 اس کو کہیں گے ہی اللَّتِ حُکِمَا فِيهَا بِنَفِيجٍ نِزْبَتِ عَلَى تَقْدِيرٍ نِزْبَتٍ بُخْرَا وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر جیسے لئے سا البتت ان کانت الشمس طالعاتا فالنہارو فاللیلو موزودن میں فَإِنَّهُ حُکِمَ فِيهَا بِنَفِيجٍ نِزْبَتِ نِزْبَتِ کہ اس میں حکم لگایا گیا نسبت کی نفی کا وہ نسبت کی نفی کیا ہے وَهِيَا بُخُرُودُ اللَّيْلُ وَرَاتْكَا پایا جانا على تقدیر نسبت دوسری نسبت کے تقدیر پر وہ دوسری نسبت کیا ہے وَهِيَا قَوْنُ الشَّمْسِ طَالِعَةً فَرَاتْ موجود نہیں ہوگی فَرَاتْ موجود نہیں ہوگی وَعَلَمْ أَنَّ ثُبُوتَ نِزْبَتٍ على تقدیر نسبت اخرى اب آپ سمجھ دیجئے کہ صاحب فرماتے ہیں شارح کہ جی تو کہہ رہے ہو کہ نسبت کے ثبوت کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر اس کا مطلب و مقہوم کیا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے نسبت کی نفی کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر اس کا مطلب و مقہوم کیا ہے شارح اس کا مطلب و مقہوم بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نسبت کے ثبوت کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کیا اتصال ہے دونوں کے درمیان اتصال اور یہ کہنا کہ نسبت کی نفی کا حکم لگا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر یہ جناب والا اتصال کا سلب ہے صاحب اتصال کا اب آپ آگے یہ بھی سمجھیں گے کہ اتصال کا سلب کیا ہے اور سلب کا اتصال کیا ہے اتصال کا سلب کیا ہے اور سلب کا اتصال کیا ہے تو لفظ سے ہی آپ کو باس آنی سمجھ مال جائے گا کہ اتصال کا سلب کیا ہے یعنی کہ اتصال کی نفی اور سلب کا اتصال کیا یعنی کہ نفی کا اتصال ہے نفی کا اتصال اتصال السلب کا ترجمہ آپ کیا کریں گے نفی کا اتصال السلب الاقتصال آپ ترجمہ کیا کریں گے اتصال کی نفی دونوں میں فرقائیں نہیں ہیں وعلم آپ جان لیجئے انہا ثبوتہ نسبت اعلیٰ تقدیر نسبت نخرا اس کا مطلب مفہوم کیا ہے تو فرماتے ہیں شاہر عبارت یہ نام ہے انہیں اتصالی بہر نسبت ہیں ان دون نسبتوں کے درمیان اتصال کا اسی طریقے سے ونفی نسبتی على تقدیر نسبت اخرى عبارتنا ان سلب الاقتصال یہ نام ہے جس کا سلب اتصال کا یعنی کہ اتصال کے سلب وعلم آپ جان لیجئے انہا آداد السلب اذا تقدمت على آداد الشرط اکانت القضیت سالبتن کما مرہا فی مثال سالبہ و اذا تأخرت ان آداد الشرط اکانت القضیت موجبتن فرماتے ہیں یہاں پر کہ ایک ہے اتصال سلب اور ایک ہے سلب اتصال ان دونوں کے درمیان خرق کیسے ہو جاگر ہوگا تو آپ نے قضیہ مادولہ میں پڑھاتا نہیں پڑھاتا قضیہ مادولہ میں کہا ہوتا حرف سلب کو جز بنایا جاتا ہے محمول میں آپ نے جب حرف سلب کو جز بنا دیا تو اب ہمارے نزدیک پہچان کیسے ہوگی کہ صاحب یہ قضیہ عملیہ سالبہ ہے یا جناب والا یہ قضیہ مادولت المحمول ہے پہچان کیسے ہوگی تو اس کے لئے پہچان کیا بتائی دی اگر حرف سلب کیا ہو رابطے سے پہلے ہو تو اس قضیہ کو کہیں گے کہیں گے سالبہ اور اگر رابطے کے بعد ہو تو اس کو کہیں گے مادولہ کہیں گے اسی طریقے جفرق اب یہاں پر بھی اجاؤدر فرماتے ہیں اسی عداد پر ہے یعنی کہ شرطیاں میں عداد شرط پائی جاتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عداد شرط حرف سلب سے پہلے ہے یا عداد شرط حرف سلب کے بعد ہے عداد شرط حرف سلب سے پہلے ہے یا عرف سلب کے بعد ہے تو فرماتے ہیں اگر عداد شرط کیا ہو حرفِ سلب کے بعد ہو عداتِ شرط اشارے کی نحس پر ہو کہ عداتِ سلب جب مقدم ہو کائے پر عداتِ شرط عداتِ سلب جب مقدم ہو کائے پر عداتِ شرط یعنی کہ سلب مقدم ہو شرط پر یہ کہہ تو اس کو کہیں گے سالیبہ عداتِ شرط مقدم ہو جائے کائے پر عداتِ سلب پر یعنی کہ شرط مقدم ہو جائے سلب پر تو اس کو کہیں گے ہاں موجبہ کہیں گے موجبہ کہیں گے یعنی سالیبہ نہیں کہیں گے سالیبہ کہنے کے نہیں ضروری یہ ہوا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر حرفِ سلب کہاں ہونا چاہیے عداتِ شرط سے پہلے ہونا چاہیے اگر حرفِ سلب عداتِ شرط سے پہلے نہیں بلکہ عداتِ شرط کے بعد ہوگا تو حرفِ سلب کو دیکھ کر یہ مست سمجھے لینا یہ قضیہ موجبہ ہے وہ قضیہ سالیبہ ہے بلکہ یہ قضیہ کیا کہلا گا موجبہ ہی کہلا گا کیوں اس نہیں ہے کہ شرطیہ کے سالیبہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حرفِ سلب عداتِ شرط پر مقدم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو اچھا سا جب حرفِ سلب وہاں پر سلب کا معنی نہیں دے گا جو شرطیہ کیا رہے گا موجبہ رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر نفی کا اتصال ہے یہاں پر ہمیں اتصال کی نفی نہیں ہے بلکہ یہاں کیا ہے نفی کا اتصال اسی کو سمجھانے کوشش کی ہے وعالم آپ جان لیجئے انہا آداتِ سلبی کے آداتِ سلبی اذا تقدمہ جم مقدم ہو جائے آلہ آداتِ شرطیہ آداتِ شرط پر کہانتِ القضیہ تو سالیبہ تن تو وہ قضیہ شرطیہ کیا ہوگا سالیبہ ہوگا کمامرہ فی مثال سالیبہ جیسا کہ سالیبہ کی مثال میں گزرا دیکھو بھئی آپ پہلے صفحے کی یعنی پچھلے صفحے کی اخیری لین دیکھو اور اخیری جملہ لئی سلبتتا ان کانتِ شمس پالیتن فاللیل موجودن میں ہے نہیں ہے لئی سلبتتا سب سے پہلے آگیا نہیں آگیا اس کے بعد ان آیا یہ آداتِ شرط تو یہ قضیہ کا کہل آیا سالیبہ کیا وعیدہ تأخرت ان آداتِ شرطی اور جناب والا جب آداتِ سلب کیا ہو جائے مؤخر ہو جائے آداتِ شرط اسے کانتِ القضیہ تو موجبتن تب بھی وہ قضیہ کرے گا موجبہ ہی رہے گا جیسے ان کانتِ شمس پالیتن خلیلو لئیسہ بموجودن تو لئیسہ کہاں پر آیا ہے بھئی آداتِ شرط کے بعد آیا ہے اس لیے کہ آداتِ شرط کیا ہے لفظِ ان ہے اور لفظِ فا ہے کیا ہے لئنہو حکم آفیا بی اتصال سلب تو یہ سلب کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ سلب کی اتصال کا لگایا گیا ہے کائکہ سلب کی اتصال کا لگایا گیا ہے یعنی کہ سورج کا تلو ہونا اور رات کا موجود نہ ہونا ان دونوں کے درمیان کیا اتصال ہے سورج تلو ہوگا تو کہاں رات موجود ہوگی تو رات کی نفید اتصال نہیں ہے سورج کا تلو ہے تو رات کی نفید ہے سمجھ گئے تو طلوع شمس یہ جناب والا متصل ہوا کس کے ساتھ یا طلوع شمس کا اتصال ہے رات کی نفی کے ساتھ رات کے وجود کی نفی کے ساتھ تو یہاں پر کیا ہوگا صاحب نفی کا اتصال دکھایا گیا ہے کیا دکھایا گیا ہے تو یہ کیا کہه لگا اتصال و سلم اور جہاں پر جو قضیت سالبہ ہوگا جو قضیت سالبہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر اتصال کی نفی ہو وہاں پر کیا ہوگی اتصال کی نفی ہو لیانہو حکمہ فیاء اسنی ہے کہ ان کا نتشمسو طالیاتن فلیلو لی سب موجودن میں حکم لگایا گیا کہاہ کا اتصال سلب کا یعنی کہ نفی کے اتصال کا لگایا گیا اللہ بسلبر اتصال اتصال کی نفی کا اتصال کی نفی نہیں ہے اتصال تو ہے لیکن نفی کا اتصال ہے کیا ہے کما ہوا ظاہرم جیسا کہ ظاہر ہے خود حاضر اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا والمتصلہ تو تنقسمو علا قسمین یہاں سے متصلہ کی قسمیں بیان فرمائیں گے